آنے والی مشک کرنے سے پہلے بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ حمزہ کو لکھنے کے دو انداز ہوتے ہیں نمبر ایک حمزہ کو اس کی اصل شکل میں لکھنا جیسے حمزہ زبر آ نمبر دو علف نمہ لکھ کر اس پر زبر زیر پیش لکھ کر یا کوئی حروقات ڈال دینا جیسے حمزہ زبر آ یعنی قرآن مجید میں جس بھی علف نمہ پر زبر زیر پیش یا کوئی حروقات ہوں یا جزم ہو تو وہ اصل میں حمزہ ہی ہوتا ہے جیسے حمزہ زبر آ برابر ہے حمزہ زبر آ زبر زیر پیش کی آواز کو لمبا نہیں کیا جاتا اور حروف مدہ و کھڑی حروقات کو زبر زیر پیش سے دگنا لمبا کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے اب درج زیر مشک اسی بات کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے تاکہ ان کی درست ادائیگی پر عبور حاصل ہو جائے اب نہائیت احتیاط کے ساتھ درج زیر مشک کیجئے نمبر ایک باتسہ نمبر دو باتسہ نمبر تین باتسہ نمبر چار باتسہ نمبر پانچ باتسہ نمبر چھے باتسہ نمبر ساتھ باتسہ نمبر آٹھ باتسہ نمبر ایک بی تی سی نمبر دو بی تی سی نمبر تین بی تی سی نمبر چار بی تی سی نمبر پانچ بی تی سی نمبر چھے بی تی سی نمبر سات بی تی سی نمبر آٹھ بی تی سی نمبر ایک بوتوسو نمبر دو بوتوسو نمبر تین بوتوسو نمبر چار بوتوسو نمبر پانچ بوتوسو نمبر چھے بوتوسو نمبر سات بوتوسو نمبر آٹھ بوتوسو قرآن مجید کے الفاظ سے مشک کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یشای شامخات تأخوذوه یأخوذوه وآخرین اتتخذونا تتخذونا ثالث الثلث آثار آثار ورثه ثلاثة آسلام آسلام رسول رسول نص لہی نسلیه ملک مالک وعلامات سرور سرورا الَّذی الَّذی اتينا آتينا آتاهم صدقات صدقات قاندات خطآن 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 خاطئت حطط درزیل الفاظ کی مسکی دیگا یخش 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 ترتی بدل کر یخش یخش مَعَاجِشَ قَلِيلًا یخش عَلَيْهِ یعَشُ امشو یعشو امشو ترتیب بدل کر امشو یعشو الوحوش حوش روط مَعَاجِشَ قَلِيلًا ترتیب بدل کر تمشي تمشي مَعَاجِشَ قَلِيلًا عَلْعَرْشِ یُدَبِّرُ یمشی به مَبِّمُ تَنْسَ 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 ترتیب بدل کر تَنْسَ تَنْسَ الناس ثلاثة موسا و عیسا يعصی اعصی يعصی اعصی تطیب دل کار اعصی يعصی القصص بما يصیبها الاخی والی اخی الاخی والی اخی تطیب بدل کار والی اخی الاخی الاخی و بنات ماذا قول تشابه اصابها تشابه اصابها اصابها تشابه تشابه علينا تشابه عنها فاخرج ویصلح فَيُصْبِحُوا وَيُصْلِحُوا فَيُصْبِحُوا ترتیب بدل کا فَيُصْبِحُوا وَيُصْلِحُوا نُسَبِّحُوا بِحَمْدِكَ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ زبر زیر پیشت کے معروف ادایگی کا بھی خیال لکھیے گا وَرِووَانُن احسانا لا تُزِغُ وَنِعُمَّ الْوَكِيلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ يُحْسِنُونَ سُنْحَا اب درزیل الفاظ کو صحیح سے خود سے پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی بہن ٹیچرز کو ریکارڈ کر کے بھیجئے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ الحمدللہ زبر زیر پیش اور حروف مدہ کی ادایگی درست ہو گئی ہے یاد رہے کہ ہر لفظ کو ریکارڈ کرنے سے پہلے لکھا ہوا نمبر ضرور بولئے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ نے کون سا لفظ پڑھا ہے جیسے نمبر ایک بَتَثَ نمبر دو بَتَثَ نمبر تین بَتَثَ بَتَثَ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا آئندہ آنے والے سبق میں اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے مزید مشق کی جائے گی انشاءاللہ تعالی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بَتَثَ